کولم ایک پنجابی ذمہ دار کی کہانی اور ہماری عیاشیاں لکھاری یاسر پیرزادہ ہمارے سکول کی اردو کتاب میں ایک مضمون تھا ایک پنجابی ذمہ دار کی کہانی یہ مضمون چوہتری افصل حق کی کتاب زندگی سے لیا کہا تھا یہ ایک ایسے پنجابی ذمہ دار کی کہانی ہے جو دیہاتی رسوم و رواج میں چکڑا ہوا ہے اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو اس نے مہاجن سے قرض لے کر برادری والوں کی تابت کی بعد میں قرض چکانا مشکل ہو گیا کچھ عرصے کے بعد باپ فوت ہوا تو اس کے کفن دفن پر دگنا خرچہ کیا یہ سوچ کر کے برادری والے کیا کہیں گے کہ بیٹے کے لیے پیسے تھے اور باپ کے لیے پوٹی کوڑی بھی نہیں اس مرتبہ بھی مہاجن کا دروازہ کھٹ کھٹایا اس نے کہا آؤ بھائی کیا پچھلے پیسے لوٹانے کے لیے آئے ہو ذمہ دار شرمندگی سے زمین میں کر گیا مزید پیسوں کے لیے منت سماجت کی مہاجن نہ مانا اس کی بیوی نے دیکھا کہ وہ مہاجن کے پیر پکڑا ہے تو اس نے اپنے شوہر سے سفارش کر دی کہ جتنے پیسے مانگتا ہے میرے حساب میں دے دو مہاجن نے قرص تو دے دیا مگر بیاج دگنا کر دیا ذمہ دار کی زندگی اب اجیرن ہو گئی جس بچے کی پیدائش پر جشن منایا تھا اب وہ گلیوں میں ننگا پھرتا تھا آبائی زمین کا کچھ ٹکڑا اس کے پاس تھا ذمہ دار نے گاؤں کے ایک بندے سے ساجھے داری کر لی اس کی بیوی بھی ساتھ کام کرتی تھی جبکہ ذمہ دار کی بیوی پردے میں رہتی تھی سو اس ساجھے داری کا بھی کوئی خاص فائدہ نہ ہوا ایک روز جی کڑا کر کے اس نے اپنی بیوی کو اس شرط پر گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دی کہ بدو پہر کے وقت اس کے لیے کھانا لے کر آئے گی اس دن بیوی جب گھر سے باہر نکلی تو شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی برادری نے اس جرم کی پاداش میں زمیدار کا حقہ پانی بند کر دیا زمیدار کے گھر اب فاقوں تک کی نوع بتا گئی اسے قرض لینے کی عادت پڑ گئی پیسوں کے لیے اس نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا لوگوں کا اس پر سے اعتبار اٹھ گیا اور وہ تقریباً دیوالیا ہو گیا اس کے بعد کی کہانی مزید دلچسپ ہے وہ آپ خود پڑھ لیں کہ کس طرح زمیدار ان مشکل حالات سے نکلا کیسے اس نے قرض واپس کیا بچوں کو پڑھایا بیوی کے ارمان پورے کیے اور سماز میں اپنی عزت بحال کروائی ہماری حالت بھی اس پنجابی ذمہ دار جیسی ہے قرضوں پر ہماری معیشت چل رہی ہے آئیے میں فمارا مہاجن ہے بچے گلیوں میں ننگے پھر رہے ہیں عورتیں معیشت میں حصے دار نہیں اخراجات ہمارے آسمان کو چھو رہے ہیں اور آمدن ٹکے کی نہیں زمین کا جو ٹکڑا ہمارے پاس ہے اس کا حال یہ ہے کہ گلیشئر تباہ ہو رہے ہیں بہاڑوں سے برف غیر معمولی رفتار سے پگھل رہی ہے درجہ حرارت میں شدید اضافہ ہو رہا ہے بارشوں میں کمی ہو رہی ہے جھیلوں میں تغیانی سے تباہی آ رہی ہے اور کئی علاقوں میں خوشک سالی کا خطرہ سر پر منڈلا رہا ہے اس پنجابی ذمہ دار کو تو کہانی میں ایک سیانہ بندہ مل جاتا ہے جو اسے مفید مشورے دیتا ہے جن پر عمل کر کے اس کی زندگی کی کائیہ ہی پلٹ جاتی ہے ہمارے پاس تو ایسے سیانے بندے بھی اب نہیں ہیں اور جو ہیں ان کی کوئی سنتا نہیں ہے اور رہے عام لوگ تو ان کی تان یہاں آنکر ٹوٹتی ہے کہ ہمیں اپنے اخراجات میں کمی کرنی چاہیے اب سر شاہی کے عللے تللے ختم کرنے چاہیے مفت پیٹرل کی سہولت واپس لے لینی چاہیے غیر ترقیاتی اخراجات میں کٹوتی کرنی چاہیے سرکاری ملازمین کی ایک دن کی تنخواہ حکومت کے خزانے میں جمع کروا دینی چاہیے وغیرہ یہ تمام باتیں بہت خوشکن ہیں ان پر عمل کرنے کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ عوام میں یہ احساس پیدا ہوگا کہ صرف انہی کو قربانی کا بکرہ نہیں بنایا جا رہا بلکہ اشرافیہ بھی اس میں اپنا کچھ نہ کچھ حصہ ڈال رہی ہے دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ چند عرب روپوں کی بجت ہو جائے گی لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ چند عرب روپوں سے اب حل نہیں ہوتا وفاق پاکستان کی پوری سرکاری اڑھائی سو عرب روپے کے قریب ہے یعنی تنخواہوں کے علاوہ سرکار جن عللوں تللوں پر خرچ کرتی ہے وہ بمشکل یہ رقم ہے جس میں پیٹرل سٹیشنری فرنیچر پنکھے اے سی سرکاری دفاتر کی بجلی قبل کاغذہ قلم دوات یہ سب شامل ہیں جبکہ ریٹائرڈ فوجی ملازمین کی پینشن کا خرچہ اس اڑھائی سو عرب سے زیادہ ہے اب کوئی بتائے گا کہ اس بجٹ میں سے کہاں اور کیسے کا ٹوٹی کی جائے غیر ترقیاتی اخراجات کا لفظ سننے میں تو گانوں کو بہت بھلا لگتا ہے مگر اصل میں اس کی حقیقت یہی ہے جو بیان کی گئی ہے ہمارے ایک دور پار کے رشتہ دار ہوا کرتے تھے اب فوت ہو چکے ہیں ان سے ایک مرتبہ میں نے کہا کہ اگر بندہ اپنے مہانہ اخراجات میں کمی کر لے تو اچھی خاصی بچت کر کے پیسے کما سکتا ہے انہوں نے جو جواب دیا وہ آج تک مجھے یاد ہے کہا کہ بندہ کبھی اخراجات میں کمی کر کے خوشحال نہیں ہوتا بلکہ آمدن میں اضافے کر کے مہنگائی کو شکست دیتا ہے ان کی یہ بات سو فیصد درست ہے ایک عام آدمی میڈل کلاس کا شخص اگر بجلی گیس پیٹل اور بچوں کے سکول فیس میں پیسے بچانے کی کوشش کرے گا تو اس کی زندگی اجیرن ہو جائے گی جبکہ بچت واجبی سی ہوگی اب سوال یہ ہے کہ آمدن میں اضافہ آخر کیسے کیا جائے ایک طریقہ تو اس خاکسار نے بتا ہی دیا تھا کہ پاکستان کی ریاست جن آٹھ سو خاندانوں کو سوہ ارب ڈالر کی سبسیڈی دیتی ہے وہ فلفور ختم کی جائے یہ وہ ریایت ہے جو ان چہیتے کھرب پتی خاندانوں کو ٹیکسٹائل انڈسٹری میں سستی گیس فراہم کر کے دی جاتی ہے تاکہ یہ ایکسپورٹ سے ذرہ مبادلہ کما کر دے سکیں ایکسپورٹ سے ذرہ مبادلہ تو یہ خاک نہیں کماتے البتہ ریاست پاکستان کو ہر سال سوہ ارب ڈالر کا ٹیکہ ضرور لگا دیتے ہیں دوسرا طریقہ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایکنومک سروی آف پاکستان انٹرنیٹ پر تلاش کریں وزارت خزانہ کی ویب سائٹ پر سال دوہزار اکیس کی یہ دستاویز آپ کو مل جائے گی اس میں حصہ ٹیکس ایکسپینڈیچر کا ہے یہ بمشکل ڈیرھ صفحہ ہے اسے اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیں اور اتمنان سے بیٹھ کر پڑھیں یہ پڑھ کر پتا چلے گا کہ ہم ہر سال تقریباً ایک ہزار تین سو چودہ ارب روپے کے ریایت ٹیکسوں قیمت میں ہی دیتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ سب ریایتیں واپس نہیں لی جا سکتی ان میں سے کچھ فلاحی اداروں کے لیے ہیں جبکہ کچھ کاروبار کو فروغ دینے کے لیے جیسے آئی ٹی کی خدمات برامت کرنا یا کھانے پینے کی اشیاء پر سیلز ٹیکس کی چھوٹ وغیرہ لیکن اس سب کے باوجود تیرہ سو ارب کی ریایت کو بہ آسانی نصف کر کے چھے سو ارب پر لائے جا سکتا ہے یہ کوئی معمولی رقم نہیں یاد رہے کہ پاکستان کا کل پابلک سیکٹر ڈیویلمنٹ پروگرام لگ بھگ اتنے روبوں کا ہی ہے آج سے چار پانچ سال پہلے تک ایک نامک سروے میں یہ بتایا جاتا تھا کہ ٹیکس کی یہ ریایتیں کس مد میں کس شعبے یا کن اشخاص کو دی جا رہی ہیں مگر اب یہ نہیں بتایا جاتا بلکہ مبہم سے انداز میں لکھ دیا جاتا ہے کہ فلان ایس آروں کے تحت کسٹم ڈیوٹی کی یہ ریایت ہے بات خط اب ڈھونڈتے رہو ایس آروں کی بچہ تیسرا طریقہ برامتات میں اضافہ ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہر حکومت اس عظم کا اظہار تو کرتی ہے مگر بات دو چار ارب ڈالر کے گرد ہی گھومتی رہتی ہے دو دو بالشت کے ملک دنیا میں موجود ہیں کہ جن کے پاس نہ تو دریاء ہیں اور زرخیز زمین نہ وہاں سے تیل نکلتا ہے اور نہ سونا مگر نہ ان کی برامتات ہم سے کئی گناہ زیادہ ہیں انہوں نے یہ کام کیسے کیا اور ہم کیوں نہیں کر سکتے اس کا جواب پھر کبھی سہی موسیقی